بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی کرامت ہند میں مذہب اسلام کو پھیلانا اور مذہب اسلام کو فروغ دینا ہے سفرہن کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا گزر علاقہ سبزاوار موجودہ صبح خراسان رزوی ایران سے ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوشنما حوز تھا یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم و جابر شخص تھا اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے اور اس باغ میں آ کر شراب پیتا اور نشے میں خوب شروع غل مچایا کرتا تھا جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نوافل ادا کرنے کے لیے اس باغ میں موجود حوز سے وضو کرنے لگے تو محافظوں نے اپنے حاکم کی سختگیری کا حال بتایا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں کہ کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصہ نہ پہنچا دیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرا حافظ و ناصر ہے اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوز کی طرف آیا جب اس نے اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو غصہ سے آگ بگولہ ہو گیا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کائع پلٹ دی حاکم آپ رحمت اللہ علیہ کے جلال کتاب نالا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا خادموں نے مو پر پانی کے چینٹے مارے جو ہی ہوش آیا فوراں آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر برے عقیدوں اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دستے مبارک پر بیعت ہو گیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے حاکم سبزوار نے ظلم اور زور زبردستی سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور حضرت خواجہ کی صحبت میں رہنے لگا حضرت خواجہ صاحب نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالہ مال کر کے خلافت عطا کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے ایک مرتبہ کسی حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھوا دیا مقتول کی مار روتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں فریات لیے حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حاکم نے میرے لڑکے کو ناحق پھانسی پر چڑھا دیا ہے خدا کے لیے میری مدد کیجئے خواجہ صاحب اسی وقت وضو کر رہے تھے فریات سن کر اپنا آسا مبارک ہاتھ میں لیا اور اس عورت کے ساتھ اس کے مقتول بیٹے کی طرف روانہ ہو گئے موریدین بھی ساتھ چل دیئے کہ دیکھیں آج پردہ غیب سے کیا واقعہ رونما ہوتا ہے جب آپ اس مقتول کے پاس پہنچے تو کچھ دیر تک خاموش کھڑے اس کی لاش دیکھتے رہے اور پھر اسا کے ذریعے اس کی گردن کو چھو کر اشارت فرمایا کہ اے مظلوم اگر واقعی تجھے بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا آپ نے اسے اپنی ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور پھر اپنے مریدوں سے فرمایا کہ بندہ مومن کا اپنے رب سے اتنا تعلق تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرے تو وہ قبول ہو جائے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید یا اہل مخبت اگر حج یا عمرے کی سہادت پاتا اور توافع کعبہ کے لئے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ صاحب توافع کعبہ میں مشغول ہیں ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں بلاخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کر ساری رات توافع کعبہ میں مشغول رہتے ہیں اور صبح کو اجمیر شریف واپس باجمات نماز فجر ادا کرتے ہیں بلکہ کرامت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ جون جون ہند میں اسلام پھیلتا گیا مخالفین اسلام کے دلوں میں آتش غیظ و غضب بھڑکتی گئی کچھ لوگوں نے ناپاک ارادے سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب خادموں نے اطلاع دی تو خواجہ صاحب اٹھے اور مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اس پر آیت القرصی دم کی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی وہ مٹی جس جس پر پڑی اس کا جسم خوشک ہو گیا اور وہ بے حص ہو کر رہ گیا یہ دیکھ کر سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب کا مقابلہ ممکن نہیں تو انہوں نے لڑائی ترک کر دی اجمیر کی راجہ پرتوی راج چوہان نے سلطنت کے بلبوتے پر جب مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کی تو اس کے کفر سے باز نہ آنے اور مسلمانوں پر بلا وجہ ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب نے جلال میں آ کر اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ باز نہیں آیا تو زندہ حالت میں لشکر اسلام کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر یہی ہوا چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک خواب میں اپنے آپ کو خواجہ صاحب کے سامنے پایا اور آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے شہاب الدین اللہ تعالی نے تجھے ہند کی بادشاہت عطا فرما دی ہے لہٰذا یہاں آ کر اس ظالم راجہ کو کیفرے کردار تک پہنچا جب سلطان شہاب الدین غوری نے بیدار ہو کر اپنے دربار کے معزز لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو سب نے اسے ہند کی فتحیابی کی مبارک بات پیش کی چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہند کی طرف روانہ ہوا اور اجمیر پہنچ کر اس نے راجہ کے ساتھ جنگیں لڑی جن کی نتیجے میں راجہ کو بالاخر عبرتناک شکست ہوئی اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اسے زندہ گرفتار کر کے سلطان غوری کے سامنے پیش کر دیا گیا ایک مرتبہ کچھ غیر مسلم حضرت خواجہ صاحب کے پاس ملاقات کی غرض سے آئی جب آپ رحمت اللہ علیہ نے ان پر نکاح ڈالی تو وہ لوگ آپ کی حیبت کی وجہ سے کانپنے لگے اور ان کی چہرے پیلے پڑ گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں غیر اللہ کی عبادت سے باز آنے اور اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تک خدا تعالیٰ کی عبادت نہ کروگے دوزخ کی آگ سے چھٹکارہ نہ پاؤگے قریب ہی آگ بھی روشن تھی لہٰذا ان لوگوں نے کہا اے خواجہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے حکم سے یہ آگ موئین الدین کو تو کیا اس کی جوتی کو بھی نہیں جلائے گی یہ کہہ کر آپ نے اپنی جوتیاں آگ میں ڈال دیں اور فرمایا اے آگ موئین الدین کی جوتیوں کی حفاظت کرنا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت آگ ڈھنڈی ہو گئی اور وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ غیبی آواز سنی کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کے جوتے کو جلا سکے یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب کے سب غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے اور آپ کی خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین بن گئے حاکم دہلی کھانڈے راو کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ حضرت خواجہ صاحب کے پاس آیا اور آپ سے بات کی اور حالات دریافت کیے گئے وہ پولیس افسر اور اس کے سپاہی آپ کے اخلاق و معاز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور آپ کے جانسار بن گئے ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے دوسرے لوگوں میں بھی رغبت پیدا ہوئی اور یوں رفتہ رفتہ چند دنوں میں سینکڑوں راجبوت مسلمان ہو گئے حضرت خواجہ صاحب کی بزرگی اور کرامات کا چرچہ سن کر ضرورت مندوں کا تانتہ بند گیا دہلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی اور پروانوں کا حجوم جمع ہونے لگا اور تھوڑے ہی دنوں میں ہند کی خاصی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی آپ رحمت اللہ علی نے اپنے خلیفہ آعظم قدب القداب حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی کو تبلیغ و ہدایت کے لیے دہلی میں ہی رکھ دئیے اور خود اجمیر کی جانب روانہ ہو گئے جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی نے انا ساگر کے کنارے ایک سایدار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا وہاں ایک گوالہ راجہ کی گائیاں چرا رہا تھا آپ رحمت اللہ علی نے گوالے سے فرمایا ہمیں دودھ پلاو گوالے نے کہا یہ راجہ کی گائیوں کی بچیاں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دودھ نہیں دیتی حضرت خواجہ صاحب نے ایک بچیاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اس بچیاں کا دودھ لے آو گوالہ حیرانگی کے عالم میں اس بچیاں کے پاس گیا اور بچیاں کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بچیاں کے تھن دودھ سے بھر گئے آپ رحمت اللہ علی کی کرامت سے اس بچیاں نے اتنا دودھ دیا کہ آپ اور آپ کی رفقہ نے سیر ہو کر دودھ پیا آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ ہندو گوالہ مسلمان ہو گیا ایک مرتبہ خواجہ قدقودین رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت سلطان التمش شمس الدین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مصروف سیر و گشت تھے بعض عمرہ اور دائیان سلطنت بھی ہمراہ تھے ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور فریاد کی کہ حضور میرا نکاح کروا دیں ورنہ میں عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جاؤں گی سلطان شمس الدین التمش نے کہا تو کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس عورت نے حضرت خواجہ قدقودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اس مرد کے ساتھ اور یہ ایک قدب القداب بنے پھرتے ہیں اور ناؤزباللہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے پھر پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ انہی کا بچہ ہے حضرت خواجہ قدقودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو یہ بےہودہ بات سن کر بادشاہ اور عمرہ ششتر رہ گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اجمیر کی طرف مو کر کے فرمایا یا اللہ میری مدد فرمائیے حضرت خواجہ قدقودین کا فرمانہ تھا کہ فوراں سامنے حضرت خواجہ صاحب تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیئے خواجہ صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے خواجہ قدقودین رحمت اللہ علیہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا خواجہ صاحب نے اس عورت کی پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری ماں نے جو الزام قدقودین پر لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ماں کے پیٹ سے بچہ فوراں بول پڑا حضور یہ الزام سراسر غلط ہے یہ عورت نہائید فاسق اور بدکار ہے اس عورت نے جب بچے کی بات سنی تو اپنی غلط بیانی کا اعتراف کیا اور اس کی معافی مانگی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین